رخوان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اللہ باقی تمام جہانوں پر اللہ باقی رحمت ہو اور ہم دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی کبھی بھی آپ کو پریشانیوں سے دکھ تکلیفوں سے کبھی بھی آپ کا جو ہے رستہ نہ ہو یا آپ ان کی آگے نہ ہو اللہ باقی ہمیشہ اپنا سایہ بلند رکھیں سورہ جن کا جمل آپ کو میں بتاؤں گی ایک آپ نے چاندی کی تختی بنوانی ہے جس کے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقش آپ نے مطلب اس کے پر لکھا ہو پھر نقش کو جو ہے کندوا کر جو آیات مبارکہ ہے اس کو کندوا کر آپ نے رکھ لینا ہے تو جب آپ کندوا کر رکھ لیں گے جو سکرین پر بھی چل رہی ہے اور دوسرا میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں عجب یا اسرافیل بھی حقی یا علیف ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے آپ نے لکھوانا ہے یہ اس کے دوسری سائیڈ ہے وہاں پر لکھوانا ہے سورہ جن کا جو نقش کندوانا ہے جو چھوٹا سورہ جن لکھوانی ہے وہ اس تختی چاندی کی تختی کے اوپر یہ آپ بناوگے ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس کو اپنے گھر سے دور لے جانا ہے جہاں پر بلکل جو خاموشی ہو زیادہ شور نہ ہو وقت کوئی سب بھی ہو دوپیر کا ہو دن بارہ بجے کے بعد ہو زوال کا ٹائم نہ ہو نماز کا ٹائم نہ ہو یہ چیز کا خیال لکھے گا تو چاندی جب دیکھیں میری بات سنیں اگر دن میں نہیں کر سکتے تو رات کو آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو چاندی کی تختی میں جیسے جیسے آپ عجب یا اسرائیل بحق یا علیف پڑھتے جاؤں گے تو کم از کم 425 مرتبہ آپ جب پڑھ لوگے تو اس کے اندر روشنی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی گیارہ دن میں کم از کم اس عمل کو لگتے ہیں گیارہ دن تک آپ کی روحانیہ تو جاگر ہوتی ہے تو آپ نے تختی کو وہ گھور سے دیکھتے جانا ہے اور پڑھتے جانا ہے اور چلتے جانا ہے اب آپ نے نظر جماع کر جب آپ پڑھ لو اپنی تعداد کو مکمل کر لو تو ایک بات یاد رکھیں ذہن کو کھلا رکھئے گا ٹھیک ہے تو آپ کو کبھی بھی تختی کے اندر روشنی یا کوئی مناظر جانا ہے وہ بھرتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائیں گے حیرت کرنے کی یا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ دھندلے دھندلے سے ہوں گے اور چند لمحوں کے بعد جو ہیں بلکل واضح نظر آنے لگ جائیں گے جیسے جیسے آپ کی پڑھائی مطلب کہ بڑھتی جائے گی تو وہ آپ کو نظر آنے لگ جائیں گے ایک اور اس کا میں ایک طریقہ آپ کو بتاتی ہوں چاند کی چودہ کو بھی عمل آپ کریں گے تو میں کہتے ہوں بہت پیارا ہے مطلب کہ آپ دنوں کا حساب لگا لیں تو یہ عمل آپ کا چاند کی چودہ کو ختم ہو چار طریقہ اگر آپ اسلامی شروع کرتے ہو یا تین طریقہ شروع کرتے ہو تو گیران دن کے حساب سے چودہ کو ختم ہو جائے یا آپ خود حساب لگا لیجئے گا ٹھیک ہے نا تو آپ شروع کرو گے تو انشاءاللہ تو پھر آہستہ آہستہ پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن خوشبو آپ نے لگانی ہے اپنے کپڑے پاک سا بافضل ہو کر آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے عجب یا اس روحے بھی حق کی یا علف کی کہنا نظریں آپ نے کختی پر ہی جمعی رکھنی ہے تمام حالیں جو ہے آپ کے سامنے ظاہر ہوا کرے گا جس کے بارے میں بھی آپ پوچھا کریں گے یا جب بھی آپ پڑھتے پڑھتے چلا کریں گے آپ کو تمام باتیں ان سے نظر آیا کریں گے اور آپ کو ساتھ جو ہے تمام روحانیت بھی آپ کے ساتھ یا تابع ہونا شروع ہو جائے گی اس تکی کو ہی فاظت سے ہرے رنگ کے کپڑے میں ڈال کر تو اوپر کسی اونچی جگہ میں یا کہیں پڑھیں تاکہ گھوم نہ ہونے پڑھے جب ضرورت پیش آئے تو آپ نکال لو تمام عمر آپ کو کام دے گی یہ ایک راز داری کی ویسے بات تھی جو آج آپ کے ساتھ تنی بڑی بات شیئر کی ہے اس کی قدر جانیے گا اس تکی کو جو آپ بنواؤں گے چاندی کی تکی تو دیکھیں ایک سائیڈ پہ سورہ جن لکھنی ہے اور دوسری سائیڈ پہ یا عجب اسرائیل بحق کے یا علیف ٹھیک ہے نا یہ لکھنا ہے تو یہ آپ کو مطلب کہ جب بھی آپ نے کسی کے بارے میں پوچھنا ہو یا کسی کے بارے میں آپ نے جانا ہو بس تکی پر نظر رکھ کے تو اپنے عمل کو شروع کر دیجئے گا تو ہر بات آپ کو نظر آئے کریں اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تفیق اتا فرمائے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کمرٹس بوکس میں آکے کمرٹس کر سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی